بسم اللہ الرحمن الرحیم نیم دیا جائے تو اس کو خونی پشاب کا نام دیا جاتا ہے اگر ہم طبی پوائنٹ آف یو سے بات کرتے ہیں اس کے نام کی تو اس کو بول فت دم کہتے ہیں اور اگر ہم انگلیش میں اس کا نام ہمیں چوریا بولا جاتا ہے اس کو پشاب کے ساتھ خون کا آنا تو یہ ایک کیفیت ہے کہ یہ کب پیدا ہوتی ہے اس میں کون کون سے چیزیں اہم کردار ادا کرتی ہیں انشاءاللہ اس کی بات کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو ہمچوریا خونی پشاب یہ کب پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا بنتی ہے اب ہم فیلحال تو اس کی اسواب پر غور کرتے ہیں اب یہ سمجھ لیں کہ یہ آنے کی جو وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے وجہ کو جان لیں پہلے آپ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جو گدد ہے سب سے بڑا گدد تو جگر ہے لیکن جو گردیں ہیں یہ بھی گدد کے انڈر کام کرتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر دونوں کیڈنی کے اندر انسان کا نروس سسٹم بھی کام کرتا ہے انسان کا اپیتریل سسٹم بھی کام کرتا ہے جگر کا اپنا نظام اور انسان کا مسکولر سسٹم بھی کام کرتا ہے یعنی دل سے متعلق بھی گردوں کے اندر ٹیشوز موجود ہیں اب جب اگر دیکھتے ہیں تو اگر گردوں کے اندر جو نروس سسٹم سے متعلق ٹیشو ہے اگر اس پہ دباؤ بڑھتا ہے تو اس پہ دباؤ بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں رتوبات کی قصد ہوگی تو پشاب آپ کو بہت زیادہ آنا شروع ہو جائے گا اور بار بار آنا شروع ہو جائے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا کچھ کچھ ٹائم کے بعد آئے گا جس سے جو انسان ہے وہ اپنی جسم میں پانی کی کمی بھی محسوس کرنا شروع کرتا ہے اور پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اب اگر دیکھتے ہیں اپیتھیلل سسٹم اگر گردوں کے اندر جو جگر کا نظام ہے اگر اس کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے حرارت بڑھ جاتی ہے انسان کے جسم میں جس کا کہ سب سے بڑا جو آرگن ہے گدت سے متعلق وہ جگر ہے اگر اس کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کو پشاب قطرہ قطرہ جل کے آنا شروع ہو جائے گا اور تھوڑی تھوڑی مقدار میں آئے گا اب یہ دو کنڈیشن تو آپ کے سامنے واضح کر دی ایسی حالت میں انسان کے جسم میں حرارت بہت زیادہ ہوگی اور حرارت کی زیادتی پھر پشاب کو قطرہ قطرہ کر کے جلا کے لانے کا سبب بنے گی اور یہاں پہ چونکہ انسان کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ تسکین کی حالت میں ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا لہٰذا یہاں پہ دونوں کنڈیشن کو دیکھا جائے گا اگر پشاب زیادہ آتا ہے اس کو کم کرنے کے حوالے سے الگ سسٹم ہے اگر پشاب جل کے آتا ہے اس کو بڑھانے کے حوالے سے الگ سسٹم ہے ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے خونی پشاب ہیمچوریا جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اگر ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو اس کے پیدا ہونے کی وجہ ایک نہیں ہوتی مطلب یہ پشاب جو خون آتا ہے پشاب کے ساتھ یہ کسی ایک وجہ سے نہیں آتا کیونکہ یہ کسی ٹائم ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ نائزے کے اندر سے زخم ہونے کی صورت میں پشاب کے ساتھ مل کے خارج ہو یا دوسری صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے زخم ہو جائیں کیڈنیز کے اندر خشکی کے انتہا شدید ہونے کی وجہ سے بڑھنے کی وجہ سے تو خراش پڑ جائیں اور زخم ہو جائیں پھر وہاں سے خون اکٹھا ہو کے پھر وہ پشاب کے اندر خارج ہو نکلے اور تیسی صورت ایک ہوتی ہے کہ جب مسانے کے اندر جو انسان کے مسانہ ہے اس کے اندر اگر مسکولر تیشو کام کر رہے ہیں اگر اس کے اندر پرابلم ہوتی ہے تو پھر یہاں سے خون نکلنا شروع ہوتا ہے جو کہ لو تھڑی کی شکل میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ نکلتا ہے تو نکلنے کی کنڈیشن چونکہ وہ لو تھڑے بن جاتا ہے نکلنے کے بعد مسانے کے اندر تو وہ پھر نکلنے میں پھر گردوں میں درد شروع ہو جاتا ہے ایسی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب یہ ایک کنڈیشن ایسی ہے جس کے اندر گردوں کے اندر پتھریاں بننے شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ جب خون کے اندر تضاب بڑھتا ہے خون گاڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر گردے میں پتھریاں بھی بننے شروع ہو جاتی ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بواسیر کا کسی انسان کو بواسیر اور بواسیر کا خون بند ہو جاتا ہے اور بواسیر کے خون بند ہونے کے بعد پھر وہ پشاب کے رستے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گردوں کے اوپر چوٹ لگنے کی ویسے بھی خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کسی بہن کے اگر بلیڈنگ رک جاتی ہے اور اس کو سوزش بڑھ جاتی ہے تو اس کے بھی پشاب کے ساتھ خون آنے کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے ایسی کنڈیشن میں یاد رکھیں کہ جب کبھی بھی اگر خون آتا ہے اگر خون آنے کے بعد انسان کو شدید سردی کا احساس ہوتا ہے تو یاد رکھیں کہ ایسی قیفیت کے اندر سردی کا عمل دخل بھی ضرور ہے خوشکی کے ساتھ کیونکہ ایسی کنڈیشن میں حرارت نہیں ہوتی اگر حرارت ہوگی تو یاد رکھیں ایسی قیفیت کے اندر ہمیشہ زخم بن جائیں گے اور زخم بننے کے بعد جو خون آئے گا وہ انتہائی تکریف کا سبب ہوگا اب ہم چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر نالی سے خون آئے تب بھی جو نائزہ ہوتا ہے انسان کا زائد ناصل یا عورت کا بن جائیں اس کنڈیشن میں جب بھی بلڈ آئے یا ہمارے کیڈنیز کے اندر سے ہمارے انفیکشن ہوتی ہے ایسی ڈیڈی کے بڑھنے کی وجہ سے یا ہمارے مسانے میں سے خون آتا ہے اگر ہم تینوں کنڈیشنوں کا معاینہ کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو اس کی پرابلم کی وجہ ایک ہی ہوتی ہے کہ جب ہمارا مسکولر سسٹم شدید دباؤ کا اشکار ہو جائے اور ہمارے جسم میں خوشکی شدید بڑھ جائے اب ایسی حالت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ شنگرف کا استعمال کرتے ہیں یا کچھلے کا استعمال کرتے ہیں یا کہیں بے خیالی کے ساتھ یا بے اتمنانی کے ساتھ یا یوں سمجھ لے کہ پوری کنڈیشن کو نہ جانتے ہوئے اگر کچھلے کا یا شنگرف کا استعمال کروایا جاتا ہے کیونکہ ایسی حالت میں کچھلہ اور شنگرف ان دونوں چیزوں کا استعمال نہیں کروایا جا سکتا ایک صورت ہے کہ اگر آپ کی جسم میں سردی موجود ہے اور آپ کو پشاب کے ساتھ خون آنے کے بعد آپ کو سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر ایسی حالت میں آپ اس کا شنگرف کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دارچینی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اجوائن ساتھ اٹیچ کر کے لیکن جیسے سردی کی شدت کم ہوگی اس کے بعد پھر آپ کو آگے کی طرف کام کرنا ہوگا کیونکہ کبھی بھی ہم خون کو نہیں روک سکتے خون کو روکنے کی صرف ایک ہی کنڈیشن ہوتی ہے اور ایک ہی اس کا حل ہے کہ آپ جسم کے اندر تضابیت کو کم کریں تاکہ وہ ساری کنڈیشن خود بخود نارمل ہوتی چلی جائے کیونکہ جب تک خوشکی ختم نہیں ہوگی خوشکی کم نہیں ہوگی یا تضابیت کم نہیں ہوگی یا خون کو پتلا نہیں کریں گے تو ہم ایسی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتے اب ایسی حالت میں جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچ جاتی ہیں وہ میں کئی ویڈیوز میں ایکسپرین کر چکا ہوں ایسی کنڈیشن میں چاول آلو گوبی بینگن کریلے چنے کی دال ماش کی دال بڑے کا گوشت ہے مچھلی ہے انڈے کی زردی ہے دہی ہے ٹرماتر ہے یہ ساری چیز سرخ مرچ سپیشلیس کے اندر بہت زیادہ نقصان پہنچ جاتی ہے ایسی کیفیت کے اندر تو لہٰذا ان ساری چیزوں کا استعمال نارمل روٹین میں بھی انسان کو کم کرنا چاہیے تاکہ وہ آنے والے کسی بھی مصیبت یا کسی بھی نیگیٹیف پہلو سے بچے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کرے اور اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں علاج کے حوالے سے اگر کسی ہمارے دوست کو بھائی کو ایسی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے وہ فوری طور پر کیا ایسی چیزوں کا استعمال کر سکتا ہے کہ جس کے استعمال کرنے سے اس کی زندگی میں بہتری ہو اور ایسی حالت میں جو چیزیں ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ایسی چیزیں استعمال کریں گے کہ جو جسم میں رتوبات کو بھی بڑھائیں اور حرارت کو بہتر کریں تاکہ جسم کے اندر جو خوشکی بڑھنے کی ویسے رتوبات کم ہو جاتی ہیں یا پانی خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے یا جسم کے اندر پانی کی کمی واقعہ ہونا شروع ہو جاتی ہے وہ آٹومیٹک بڑھنا شروع ہو جائے کیونکہ حرارت اور رتوبات یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جو زخم کو مندمل کرنے کی بھی اصلاحیت رکھیں گی اور آپ کے جسم کے اندر پانی کی کنڈیشن کو بھی نارمل کرنے میں اہم کردار ادا کریں گی اب اس میں ایک بہترین خون کو روکنے کے حوالے سے جو پیشاب خونی ہے اس کو روکنے کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا نسخہ میں رکھتا ہوں آپ اس کو جب بھی استعمال کریں گے فوری طور پر یہ خون کو روکنے کا سبب بنے گا لیکن یاد رکھئے کہ یہ اس کا جو کنفرم ٹریٹمنٹ ہے وہ یہ نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر بلڈ کو روکنے کے حوالے سے کیونکہ خون ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ ہماری جسم سے خارج ہوتا ہے تو ہماری پریشانی میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ خون کا بننے کا جو پروسس ہے وہ اتنا آسان نہیں اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ بھی نہیں بنتا کیونکہ روٹی ایسی چیز ہے جو ہم روٹین میں کھاتے ہیں وہ خون نہیں پیدا کرتی اور نہ ہی چاول آلو گو بھی وغیرہ خون پیدا کر سکتے ہیں ہاں لیکن یہ خون کو گھڑا کرنے کا زور سبب بن سکتے ہیں اب اس میں چار چیزیں ہیں وہ میں آپ کے گوشت گزار کر دیتا ہوں یہ سب برابر وزن میں لیجئے گا اور اس کو استعمال کرنے کے بعد آپ جب شربت انجبار کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو یقینا یہ فوری طور پر خون کو روکنے کا سبب بنے گا اب اس میں دمل اخوین اس میں کوربائشمی پھٹکڑی یہ تین چیزیں دس دس گرام کی مقدار میں لیں گے اور اس کے اندر ایک چوتھی چیز ہے سنگ جرہات جو وہ بھی دس گرام کی مقدار میں آپ لیں گے اور ان چاروں چیزوں کو آپ برابر وزن میں لے کے آپ اس کا پاورڈر تیار کریں گے اور پاورڈر تیار کرنے کے بعد اس کو ایک معاشر سے لے کے دو معاشر کی مقدار میں آپ صبح و دوپیر شام اگر شربت انجبار کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو یہ خون کو فوری طور پر روکنے کا ذریعہ بنے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ خون کا رکنا فوری طور پر اس بات کی دمانت ہوگا کہ آپ کے جسم میں مزید ویکنس کا یہ کنڈیشن سبب نہیں بنے گی ہاں اگر اس کو آپ کنٹرول کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ موت کے علاوہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کا علاج نہ ہوتا رہا ہر چیز کا علاج ہے صرف موت کا علاج نہیں ہے اپنا اپنے دوست حباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید افرمیٹری ویڈیو کے ساتھ وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ